اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب حضرت حضرت صحورت سب سے پہلے آپ چکزاری شاہر ہمارے یکرم چینل پرودہ کو لائک پرے سبسکرائب اور کومنٹ کے خاکے میں آپ اپنے رائے سے ہماری رہبری دین کی محنت کو سیکھنے کے لئے دین اور چیز ہے دین کی محنت اور چیز ہے پہلے محنت زندہ ہوگی پھر دین زندہ ہوگا اور دین زندہ ہوگا تو دنیا آخرت بنے گی محنت نہیں تو دین نہیں دین نہیں تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی بھئی ادھر تو کوئی بہت شور کی آواز آ رہی ہے بھئی ساتھی اسے گزاری شہر بھائی خاموشی اختیار کرے بھائی پھر کوئی ساتھی اٹھ کر جائیں یہاں سے آردس ساتھی جا اسے باتیں کر رہے ہیں ان کو جھوڑیں بھائی پھر تو انہیں ادھر ہی بیٹھ جاگے نہیں آنا یہاں سے اٹھنے کوئی نہیں کہا کسی بھائی اللہ کے بندے زیادہ تیز ہی نہیں دیکھاؤ وہاں والوں سے کہا کہ وہاں سے اٹھ کر جائیں ان کو ساتھی کو ساتھی اٹھ کر جائیں بھئی ادھر جو باتیں کر رہے ہیں ان کو جھوڑے بھائی کوئی مجمج اور کے ساتھی ہیں کوئی یہاں پر مجمج اور والے ہیں کوئی ساتھی ہیں خاموشی بھائی یہ جو ساتھی کھڑے ہیں دور دور سب سے گزارش ہے بھائی مجمج کے ساتھ مل جائیں کھڑے نہ رہے ہیں تو ہمارا یہ نکلنا کس لیے بھائی دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے کس لیے ہاں پہلے محنت ہے پھر دین ہے اور سارے مسئلوں کا حل دین میں ہے غریبوں کے ملداروں کے حوام مران دنیا کے آخرت کے چھوٹے بڑے انفرادی اجتماعی سارے مسئلوں کا حل دین ہے دین صرف یہ صرف عجر اور ثواب نہیں ہے کہ صرف عجر ہے اور ثواب ہے اور فضیلت ہے بس باقی مسئلے جو ہلوں گے وہ تو کیا ہے پیسوں سے اور عوضوں سے اور چیزوں سے اور حکومتوں سے اور اور زیانت سے نئی نئی تین پر میں حجر بھی ہے سواب بھی ہے فضیلت بھی ہے مسئلوں کا حل بھی دین میں ہی ہے بھائی کاموں کا بننا ہل نے دین میں رکھا ہے پریشانیاں مال کی کمی سے نہیں آتی ہیں دین میں جب کمی ہوتی پھر پریشانیاں آتی ہیں جب اللہ ناراض ہوتے ہیں جب دین کو آدمی پیچھے کر دیتا ہے جب آخرت سے غافل ہوتا ہے عامال میں غفلت ہوتی پھر پریشانیاں آتی ہیں تو سارے مسائل کا حل دین میں ہیں اور دین آئے گا کس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے ہے اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے ہر مسلمان پر ہے ہر مسلمان پر ہے ہمارا یہ نکلنا اس محنت کو سیکھنے کے لئے ہے جس محنت سے دین زندہ ہوتا ہے اب کیسے سیکھیں گے ہم ہم کیسے سیکھیں گے کام کرتے کرتے آدمی سیکھتا ہے یعنی کہ سیکھ کر پھر کرتا ہے کرتا رہے گا سیکھتا رہے گا کرتا رہے گا سیکھتا رہے گا اگر آدمی کہہ پہلے میں سیکھ لوں پھر میں کروں گا تو بھئی سیکھو گے کیسے بھئی جیسے ایک آدمی کہے میں تہرنا سیکھ لوں پھر پانی میں گھسوں گا تو تہرنا کہاں سیکھو گے پھر پانی میں گھسوں گے تو تہرنا سیکھو گے جو کام کرے گا وہ ہی سیکھے گا ہاں جو کام کرے گا غلطیاں بھی کرے گا اس لئے کہتے ہیں نا کردن یک عیب کردن صد عیب یعنی کسی کام کو نہ کرنا یہ کیا ہے ایک غلطی ہے کام ہی نہیں کر رہا اور جو کام کرے گا وہ سو غلطیاں کرے گا لیکن غلطی اس کی ذریعہ بنے گی اس کی اصلاح کا تو کام کرتے کرتے سیکھیں گے بھائی غلطیاں ہوتی رہیں گی اپنی ہم آہستہ آہستہ غلطیاں کیا دھور ہوتی رہیں گی اب جماعت بنتی ہے اس کا یہاں رائیوینڈ میں چوبیس گھنٹے کے لئے روکا جاتا ہے اس لئے ساری جماعت سارے عمال میں شروع سے آخر تک شریک ہو اب کچھ باتیں صور کے عمل میں سامنے آئیں گی کچھ باتیں حصر میں مغرب میں ہشہ کی کتاب میں فجر کا بیان پھر صبح کی روانگی کی بات ہاں ساری باتیں ہشتہ ہشتہ آدمی سیکھیں گے ہر مجلس میں پھر تشکیل میں جائیں گے اب جو سنا اس کے مطابق جا کے محنت سفر کریں گے سفر میں عمال کا احتمام کریں گے دعاوں کا احتمام پھر وہاں بستی میں داخل ہوں گے اب بستی میں داخل ہوتے ہوئے بستی کہ وہاں پر بزاترہ پھر وہاں پہنچ کر مشورہ ہے اب گشتیں ہیں ملاقاتیں ہیں اب امومی گشتیں ہیں اور خصوصی گشتیں ہیں اور مشورہ ہے اور تعلیم ہے پھر وہاں محنت کر کے جماعت نکالنے کی کوشش کریں گے نقد جماعت نکل جائے چلا چار ماہ وہ تو آخری درجہ ہے حاصل تو چلا چار ماہ اور پھر مقامی جماعت بنائیں گے پھر کوئی سنے گا کوئی نہیں سنے گا کوئی آئے گا کوئی جو ہے کہیں بڑا استقبال ہوگا کوئی بات ہی نہیں سنے گا ہر طرح کہہ رات آئے گے سامنے اب کام کرتے کرتے آدمی سیکھے گا پھر اب تشکیلوں سے واپس آئے کارگوزاری سنائیں گے اب کارگوزاری ہوتی ہے ہلکوں میں تفصیل سے اور پھر یہ مغرب کے بعد یہ ابھی جو کارگوزاری ہے یہ کیا ہے یہ تو اختصار سے چند جماعتوں کی ہوتی ہے تفصیلی کارگوزاری تو ہلکوں میں ہوتی نا صبح 10 مجھے زور کے بعد تو کارگوزاری میں بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی پھر پھر جماعت بنے گی پھر تشکیل میں جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر کارگوزاری سنائیں گے پھر اس طرح آدمی کام سیکھے گا کام کی سمجھ بوجھ پیدا ہوگی کام کا فہم اور کام کا صلیقہ کام کا نہج سامنے آتے چلے جائے گا اب یہ وقت جو ہے ہمارا یہ اجتماعی کارگوزاری کا ہے اور یہ کس لیے ایک تو حالات سامنے آئیں حالات جیسے ایک دکان ہے دکاندار ہے اس کی چار دکانیں جسکی اپنی دکانے اس کی فکر ہوگا اس کی دو دکانے اس کی دو دکان لگ جسکیز اپنے رہی سمجھتے ہیں اس کی فکر کرتا ہے ڈس چہتھیں اس کی ایک دکان کے دکان جانڈ میں ساکھوس ہے وہ کوئی پانی لگانا ہے اس کی نہیں ہے ڈس کی دوسکتھیں اس کی فکر ہوسے اس کیہے پانی سامنے دور ہے وہ جو دس مل دور ہے نا اس کی لکھر کرے گا اور اس کے حالات سامنے ہوں گے وہ جو گھر کے ساتھ ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کیوں کیونکہ میری تھوڑا ہے آنی جس کو اپنے ذمہ سمجھتا ہے اس کی لکھر کرتا ہے اس کے حالات معلوم کرتا ہے اس کے لئے سوچتا ہے تو ہم مسلمان ہیں اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے اور پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں ہو یہ ہماری زمداری ہے اچھا تو پھر آپ پوری دنیا میں دین کا کیا حال ہے بھائی اس کو معلوم کرنا مسجدوں کا کیا حال ہے اور مسجد میں ایک تو دین کا کیا حال دوسرا دین کی محنت کا کیا حال یعنی بستی میں جماعت گئی سو گھر تھے پانچ سو افراد تقریباً رہتے تھے اور نمازی کتنے تھے بجر میں کہ بیس پچیس وہ ہو یہ تو بہت کمی دین میں اب دین کی محنت کا کیا حال ہے وہاں روزانہ مشورہ ہو رہا ہے روزانہ کی گشتیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر جماعتیں آ رہی ہیں جماعتیں وہاں سے نکل رہی ہیں کہ نہیں جی وہاں تو کوئی مشورہ نہیں وہاں تو کوئی جماعتیں بنی بھی نہیں ہے اور دین کی یعنی دین میں بھی بہت کمی اور دین کی محنت ہے ہی نہیں اب یہ حالات سامنے آگئے اب اس کو سوچنا کہ یہاں کیسے دین کا کام شروع ہو جائے ہیں یہاں کیسے بینے شروع ہو جائے بھائی اس کو سوچو ہے اس کی فکر کرنا ہے اس پریشانی کو لینا ہے کہ دو پانچ سو مسلمان رہتے ہیں اور فجر میں بیس پچیس نبازی ہوتے ہیں اب یہ غم لگ جائے یہ پریشانی لگ جائے بھائی صاحب فرماتے تھے آج تبلیغ میں جو نا جسم دینے والے تو بہت ہیں جسم تو تبلیغ میں بہت ہے چلا چار ماہ سال سات ماہ بہت ہے لیکن دل دماغ دینے والے ابھی تھوڑے ہیں دل دماغ بھی اس کام کو دیں دل دماغ یہ کوئی لیبر جو ہے نا فیکٹری میں کارخانے میں لیبر بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور وہ جو اندر دفتر میں بیٹھ رہی ہوتے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تنخواہ کس کی ہوتی ہے وہ جو دفتر میں بیٹھے ہیں حالانکہ مشرقت کا کام کون کر رہے ہیں لیبر وجہ کیا ہے وہ لیبر جسم صرف جسم لگا رہی ہے اور وہ جو دفتر میں بیٹھے ہیں وہ دل دماغ بھی لگاتی کیا سب سے زیادہ تنخواہ پتا کس کی ہوتی ہے فیکٹری میں وہ جی ایم صاحب کی کیوں کہ ان کا پورا دماغ لگتا ہے ایک فیکٹری پہ گئے گھشت کرنے ایک مل میں تو وہ جو جی ایم کے پاس ہمیں لے کے جا رہا ہے راستے میں کہنا لگا مولی صاحب اس کی ستر لاکھ روپے تنخواہ ہے اچھا اب یہ اتنی بڑی تنخواہ اس کی کیوں رکھی ہوئی ہے کہ اس کا دیماغ استعمال ہوتا ہے اگر لیبر جو ہے اس میں سے پانچ سو آدمی ہیں ایک ہزار آدمی ہیں اگر وہ جو جن کا دیماغ لگتا ہے نا تبلیغ فیکٹری میں اگر وہ اپنا کام چھوڑ دے نا یہ ساری لیبر فارغ ہے کیونکہ ان کے لئے کام بھی کوئی نہیں ہوگا تو تبلیغ میں ایسے لوگ چاہیے جو اس کام کو کہا دیں بھائی کیا دیں دل اور دماغ بھی دیں سوچیں فکر کریں ہاں دیکھو آدمی جس چیز کی اللہ کی سنت ہے جس چیز کی فکر کرے گا نا اللہ اس چیز کی سمجھ عطا فرمائیں گے جس چیز کی فکر کرے گا ہاں توبہ توبہ جو غلط کاموں کی فکر سوچتے نا غلط کاموں کو اللہ ان کی بھی سمجھ دیتے مثلا اگر آدمی سوچ رہا ہے چوری کیسے کرنی ہے اس کو چوری کی سمجھا دے گی جو سوچے گا دین کیسے زندہ ہو مسجدیں کیسے آباد ہوں گھروں میں عمل زندہ ہوں مسجد کی عمل زندہ ہوں سکر سے لوگ نمازی بنے ہاں تو اللہ اس کو سمجھ دے گا پھر ہاں دین کی سمجھ دے گا اس کی دکاندار کو دکان کی سمجھ ہے زمیدارے کی نہیں اور زمیدار کو زمیدارے کی سمجھ ہے دکان کی نہیں جس چیز کی آدمی محنت کرتا ہے اس چیز کی سمجھ بوجھ پیدا ہو کی ہے ہاں تو کاروزاری کیا ہے آلات سنیں ملکوں کے جماعتیں آئی ہیں مسجدوں کے مختلف علاقوں کے اور کاروزاری سنانے والے کیا سنائیں گے کارنامے نہیں سنانے اور سفر نامے بھی نہیں سنانے کہ سفر نامہ ہم وہاں پہنچے پھر بس مدلی پھر ٹرین میں بیٹھے اور پھر اترے پھر لکشے میں بیٹھے یہ سفر نامہ نہیں سنانا کام کیا ہوا اگر گئے راستے میں عمال کیا ہوئے وہاں پہنچ کر جماعت نے کیا عمل کیا اور وہاں کیسے گشت ہوا مشورہ ہوا اور وہاں سے نقض جماعت نکلی نہیں نکلی جب جماعت نہیں نکلی تو کیا کیا جماعت نے بیٹھ کر اور جماعت نکلی پھر ان کو ہدایت دی ان کو روانہ کیا مقامی جماعت بنائی پانچ عمال زندہ ہوئے نہیں ہوئے تو جماعت نے کیا فکر کی یہ کاروزاری جو ہے نا کام کی کاروزاری ہے کام کی کاروزاری ہے ہاں اور جب کارگزاری سامنے آگئی جب کسی بھائی یہ کیا کر رہے ہیں اس بھی کروانے جب کارگزاری سامنے آگئی کسی علاقے کی اب جو کمی سامنے آئی ہے اب اس کو سامنے رکھ کر بیٹھ کے سوچو بھائی یہ کمی کیسے دور ہو ہاں یہ کمی اس کی کیا کیا جائے اس صرف یہ نہیں پکا حالات سن لیے بھر چھٹی رسم نہیں ہے کارگزاری حالات سامنے آئے ہیں جو کمی سامنے آئے اس کو پورا کیسے کرنا ہے دور کیسے کرنا ہے اس کو سوچنا ہے اس کی وگر کرنی ہے اس کے لئے راستے تلاش کرنے واسطے بنانے کون سی جماعت جا سکتی ہے کہاں اس کے علاقے کے لوگ وہاں کام اٹھا سکتے ہیں اس علاقے میں کیسے کام آگے بڑھ سکتا ہے سوچو بھائی دل دماغ استعمال ہو تبریگ میں کیا استعمال ہو ایک صاحب کسی دکان پر نا ملازمت کرتے تھے ملازمت کسی دکان پر ایک اور سو ملازمت کی پھر جب ان کا بیٹا بڑا ہو گیا نا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی دکان کھلوا دی جب اس دکان کے مالک کو بتا لگا نا اس نے ان کو ملازمت سے ہی فارق کر دی انہوں نے کہا جی میں نے تو کوئی کام میں کمی نہیں کی جیسے پہلے وقت دیتا تھا اسی طرح وقت دیتا ہوں انہوں نے کہا نہیں پہلے تم میری دکان میں بیٹے ہوتے تھے اور سوچو فکر غورو اور تمہاری فکر جو ہوتی نا دل دماغ وہ بھی میری دکان میں ہوتا تھا ابھی تم بیٹے تو ہوتے ہو میری دکان پر لیکن تمہارا دل دماغ کھا ہوتا ہے بیٹے کی دکان پر میں جب تمہیں تنخواہ دیتا تھا تم میری دکان کے بارے میں فکر کرتے تھے سوچتے تھے دین کے کاموں کو سوچنا دین تبلیخ کے تقاضوں کے بارے میں فکر کرنا یہ ہے سوچ بدلے دین کے کاموں کے لئے دل دماغ استعمال ہونا شروع ہو جائے اس لئے کارگوزاری ہے پھر کارگوزاری کبھی اصل ہی کارگوزاری کیا ہے جو سنانے والے نا کبھی کہاں تشکیل تھی کتنی مسجدوں میں کام ہوا اور وہاں عامال کیا ہوئے جماعت نے کیا عامال کیا مشرح ہے تعلیم ہے اور گشتیں ہیں ملاقاتیں ہیں نقض جماعت نکالنے کی کیا محنت ہوئی مقامی جماعت بنانے کی کیا محنت ہوئی دو چیزوں پر زور لگنا چاہیے جماعتوں کا ایک تو ہر مسجد سے نقض جماعت نکلے اور دوسرا ہر مسجد میں مقامی جماعت بن جائے پانچ عامال ہر مسجد میں زندہ ہو جائیں اس کی کیا فکر ہوئی ٹھیک ہے نا جی ابھی جو جماعتیں ہیں کوئی ایسی جو بیرون سے واپس آئیوں کام کر کے یہاں کاروگزاری نہیں ہوئی اچھا کاروگزاری سنانا پتہ کہ اس کو جماعت والوں نے جس کا تیہ کیا یہ لیکن خود اٹھ کے آ جائے گا جماعتیں تو بہت ساری واپس آتی پوری جماعت نے مشرح سے جس کا کاروگزاری کا تیہ کیا اس کو کاروگزاری سنانی چاہیے ہاں جی کوئی ہیں جماعتیں بیرون کی یا اندرین ملک سال کی جماعتیں کوئی آئی ہو کاروگزاری نہیں ہوئی یہاں پر ہے تو ان کا ایک ایک ساتھی یہاں پر آ جائے کاروگزاری کے لیے کوئی پیدر چلے کی جماعت 20-25 دن کی جماعت مہینے کی تشکیل سے واپس آئے ہو تو جی آج جماعتیں واپس ہی نہیں آئی یہ کیا بات ہوئی کوئی کاروگزاری کے لیے کڑے ہی نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے کہ جماعتوں نے کسی نے مشورہ ہی نہیں کیا آپس میں کہ کاروگزاری سنانے کی اور بھائی جو جماعتیں واپس آئی ہیں تشکیلوں سے ان کا جنہوں نے کاروگزاری لیکن جماعت کے مشورے سے آئے ذمہ دار کے مشورے سے آئے کاروگزاری سنانے کیلئے ہاں جی ہاں سے آئے تشکیل جانتے ہیں ہاں جی اور کوئی ساتھی بھی کاروگزاری کے لیے میں ہاں سے لگ رہا جی سارے گھروں سے آئے سیدھے چپ کر کے باس بولتے میں بیچ میں ہاں سے پہلے سارے عمل سے پاری سوچھا کی بات دیان ہوتا تھا نا اس کے بات دشرا ہوتا تھا اچھا ہاں وہ مسئل کے بات ترتیب ہوتا تھا گشتوں ملاقاتوں کے لیے فیکٹریاں ہوتی تھی دور دور جانا ہوتا تھا ملاقاتیں کر کے ان کو تیار کرتے تھے اللہ کے رشتے میں نکلنے کے لیے نگت تین دن کے لیے چار ماہ کے لیے سال سات ماہ کے لیے جو دور دور جانا پڑتا تھا سال ساتھ مہینے کے لیے ساتھوں کے لینے کے لیے تو وہاں بھی دو تین ساتھی آدمی امیسہ مکرو کرتے تھے ان کے پاس جاتے تھے ان کو بات کر رکھتے تھے ان سے قواہ کوتے تھے تقریباً چار ساتھی تیار ہو گئے سال بیرون کے لئے چار ساتھی تیار ہو گئے اور اس کے بعد چار ساتھی چلے چار منہ کے لئے تیار ہو گئے تین ساتھی تین دن کے لئے تیار ہو گئے باقی کام نیا تھا کوشش کی جماعتوں بنانے کے لئے کسی میں کوئی عام و کامل ہوتا تھا کسی میں نہیں ہوتا تھا ساتھی تقریباً پوری جماعت کسی مسیح سے نہیں نکلی پوری جماعت چلے کی چار ماہ کی چلو کم از کم سے روزے کی پوری جماعت کہیں سے نکلی کے نہیں لگی پوری جماعت نہیں نکلی اچھا جب پوری جماعت نہیں نکلی تو ساری جماعت نے بیٹھ کے کوئی آپس میں مشورہ کیا سوچ و بیچار کی فکر کی کہ نقض جماعت نہیں نکل رہی ہم کیا کر رہے ہیں اس کے لئے سوچ فکر ہوتی تھی مشورہ کرتے تھے رشتوں کے ترتیب بڑھاتے تھے اور راتوں کو اٹھنے کے لئے امیر صاحب ہوں کرتے تھے کہ راتوں کو اٹھیں اور رو رو کر اللہ سے مانگیں اللہ جلی شان ان کی دلوں کو نرم فرما دے اللہ کے رشتے میں نکلنے کے لئے تیار ہو جائے گا تو اب سال کی جماعت پیدل سارے مشورہ پوری جانے ساتھی اور ابتدائی چلے میں اور پوری تشکیل میں ایک بھی نقض جماعت نے نکلی کوئی پریشانی ہوئی کوئی کھانا چھوٹ گیا کھانا چھانا لگے کوئی ایسا ہوا کہ ایسا نہیں ہوا وہ کھاتے پیتے رہے ہیں ایسا یہ جو کہا کہ وہی دور دور گشتے کرنے جاتے تھے تو جس محلے میں تشکیل ہونا بھائی جس مسجد میں تشکیل ہماری اس مسجد سے متعلقہ جو محلہ ہے اب وہی پر گشتے کرنے چاہیے دور دور جانا گشتے کرنے یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی بات واضح ہو گئی نا سب کو یہ سب جماعتوں کے لئے بات ہے کہ جس محلے میں تشکیل ہماری جس مسجد میں اسی محلے میں گشتے ہیں ہاں اگر اس محلے کا کوئی ساتھی کہیں دور کہیں کام پہ گیا ہوئے اس سے ملنے جا سکتے ہیں وہیں گشتے کی جائیں وہیں ملاقاتیں کی جائیں اسی محلے سے متعلقہ جو لوگ ہیں روزانہ گشتے کی تھی دیر ہو جاتی تھی تقریباً ڈائی گھنٹہ دو گھنٹے ہو جاتے تھے روزانہ باقی جو ساتھی جاتے تھے دور دور کے لئے وہ تو اثر کے بعد اثر تگواب سے آ جاتے تھے صبح کے اثر کے بعد آئے وہ تعلیم کا حلقہ پھر کیسے لگتا تھا ایک دو جوڑی جاتی تھی باقی سارے ساتھی ہوتے تھے تعلیم جو بہمشلہ ہوتا تھا سارے عمل کرتے تھے چلو بات ہو گئی اس کا آئندہ احتمام کرے کہ اس طرح گشتوں میں نہیں جانا کہ صبح چلے گئے اور شام کو گشتوں سے واپس آ رہے جیسے گشتے ضروری ہیں تعلیم کا عمل بھی ضروری ہے اور یہ نہیں کہ بھی کچھ ساتھی گشتے کر لیں کچھ ساتھی تعلیم کر لیں نہیں تقسیم نہیں ہے کچھ ساتھی روٹی کھالیں کچھ ساتھی سالن کھالیں ایسے تو نہیں ہوتا نہیں اس میں تقسیم اسی طرح تعلیم بھی ساری جماعت کی ہے ساری جماعت کی اگر گشتوں کا تقاضی ہے نا تو تعلیم کا وقت ہم تھوڑا آگے کر لیں پیچھے کر لیں لیکن گشتے بھی ہو اور تعلیم بھی بوری ہو مثلا دس مجھے گشتوں کا بہت تقاضی ہے ہم صبح ساتھ مجھے ساڑھے ساتھ مجھے اپنا تعلیم کا حلقہ لگا لیں دس مجھے تک تعلیم سے پھر گشتے میں نکلتا ہے اور اگر کسی دن بہت گشتوں کا تقاضی ہے اپنی زورتوں کا وقت ہی نہیں ملا اب زورتوں کا تعلیم کر لیں لیکن تعلیم میں ساری جماعت ہونے جائیں اچھا تو مقامی کام مقامی جماعت بنائی کہیں پر کسی مسجد میں مقامی جماعت بنائی یا بنی بھی تھی اس کو مضبوط کیا پانچ آمار مسجدوں میں زندہ کرنے کی کوشش ہوئی مہسجد میں صادی چلی والا تھا اس کو متوجہ کیا اس کو کام سمجھایا اس کو ہمارے سامنے ان کو آپنا مقامی گست بھی کروایا تعلیم بھی کروای باقی ایک ماہسجد میں ایک صادی سے گصت کروایا ہے نہیں تک zucchini بن اور صادی کو متوجہ کیا کام کے لئے ماشااللہ جو صادی ہوئی تھے مکان ہوتے تھے مکشل مجھے مجھے چلی والا ایک صادی تھے اس کے لئے اس کو متوجہ اچھا چلے والا یہ تھے باقی ساتھی بھی ساتھ تھے ماشاءاللہ تو انفرادی عمال بھی سب کے پورے ہو جاتے تھے تسبیحات ہیں تلاوت ہیں تاجد ہیں دعائیں ہیں سارے عمال سب کے پورے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ ہر ایک ساتھ پوچھتا تھا انفرادی عمال سب کے پورے ہیں سب کا پورا ہے تعلیم بھی ہو ذکر اذکار بھی ہے تلاوت قرآن کی ہوتی ہے دعائیں مانگنا تک کلیبا سب ساتھ ہی ہو جاتے تھے چلے 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 الحمدللہ آپ اس میں جوڑ ہے نا جی بالکل ماشاءاللہ اللہ خبول فرمائے آمین ہم دلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بارہ ساکھیوں پر مشتمل جماعت کی تشکیل پچیس دن کی ذل مردان ہوئی تھی ہم نے کھل آٹھ مساجد میں کام کیا بحمد اللہ چھے جماعتیں سیروزے کی وصول ہوئی جن کو ہم نے ہدایت بیان کر کے لاپا کے راستے میں روانہ کیا اور پانچ عامل کے عوالے سے تمام مساجد میں روزانہ چوڑ اور بیرونی گشت کی کمی تھی اس پر ہم نے ساتھیوں سے مزاقرہ کیا ان دو عامل کے عوالے سے اور انہوں نے عظم میراتہ بھی کر دیا کہ انشاءاللہ ان کا بہت امام کریں گے اور باقی اپنی جماعت کے معاملات تحجد کا احتمام اور فجر کے بیان کے بعد مشورہ ہوتا تھا جس میں ترغیب ہوتی تھی پھر پچھلے دن کی کار گزاری اور نئے لائے عمل تھے پاتا تھا کہ کس طرح مزید یہاں پر کام پرے زیادہ زیادہ میں بھی فائدہ ہو علاقے والوں کو بھی فائدہ ہو تو روزانہ کے اعتبار سے پھر صبح گشتوں میں ساتھی جاتے تھے دو گھنٹے کے لیے گشت بھی کرتے تھے پھر تعلیم ہماری ہوتی تھی دو ڈائی گھنٹے کی اور اثر کے بعد جو عام معمولات ہوتے ہیں وہ معمولات ہوتے تھے چلے تین چلے کی جماعت کوئی نہیں نکلی جی چلے کے ارادیں ان کے آئے لیکن نقت نہیں نکلی جو جب نقت جماعت نہیں نکلی کہاں تشکل تھی مردان مردان میں تو ماشاءاللہ خوب کام تبلیغہ خوب ساتھی ہیں اور محول بنا ہوئے بہت اچھا وہاں سے بھی نقت جماعت چلے تین چلے کی نہیں نکلی تو کوئی جماعت نے بیٹھ کے آپس میں سوچا کوئی فکر کی کوئی اس کے بارے میں آپس میں دوسرے سے رائے لی کہ بھی کیا کمی ہے ہماری اس کمی کو دور کرے یہ ایسا بھی ہوا کہ بس ٹھیک ہے جماعت سوچے کی لیکنے جی بالکل اس حوالے سے ساتھیوں سے مذاکرہ کیا ساتھیوں کے رائے لی بس ساتھیوں کے مطلب یہ کہ کام زیادہ زیادہ گشتیں ملاقاتیں ترغیب اور دعائیں احتمام آمال کا احتمام کیا کہ زیادہ زیادہ آمال کرے اور اللہ کرے جماعت چلے دین چلے کی بھی نکل جائے ساتھیوں سے بات بھی موتی رہی ہے ہماری تو وہ اکثر کہہ رہتے ہیں کہ ہم چھٹیوں میں نکلیں گے مارچ سے اپریل سے اس طرف ان کے راہے آ رہے ہیں تو مشتورہ کتی دیر کا ہوتا تھا حضرت کا پندہ سے بیس میٹ کا مشتورہ ہوتا تھا اچھا آمال کی تقسیم ساری مشرے سے ہوتی تھی جی جی سارے ساتھیوں سے سارے آمال کروانے کی کوشش تھی یا چند ساتھی کچھ آمال کرتے ہیں تقریباً سارے آمال سارے ساتھیوں سے کروائے ہوتی سارے آمال جی ہاں تو کام کی سطح آگے بڑے مقامی کام کی سطح نوازیوں کی تعداد بڑے مسجد آباد ہو ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے میں نکلے اس کا بھی کوئی مشورہ ہوتا تھا کہ بس آمال کی تقسیم بلکل یہ باتیں مثلا بروزانہ کے مشورے میں اور نیت میں ان کا مذاکرہ بھی ہوتا تھا نیتوں کی تجزید ہوتی تھی کہ بھئی یہاں سے ار گھر سے ایک بندہ اللہ کے راستے میں نکل جائے ہو اور مسجد پانچ آمال سے آباد ہو جائے گھروں میں بھی آمال دعوت شروع ہو جائے تو الحمدللہ اس بات کی فکر کی تھی تو کسی وقت میں جماعت آپس میں کٹھی بیٹھ کے بھی اپنے مذاکرے بھی ہوتے تھے جی مذاکرے بھی ہوتے تھے اپنے شاکرے بھی کیا مذاکرے ہوئے اس میں کام کے حوالے سے جو کام کے آمال ہے اس میں متقلم کی بات ہے اعلان ہے اور عدابی گشت ہے بیٹھ کے بعد کسی طرح کرنی ہے بیان سارے علم اللہ عمال کا مذاکرہ بھی ہوتا تھا آپس کا جوڑ ہے اس کا بھی مذاکرہ ہوا کبھی مصد کے عداب کا مذاکرہ کبھی تمام مذاکرے ملہ اللہ پہنچے سے پہلے ہی مسجد کے عمال عداب کا مذاکرہ ہوتا تھا ایک ساتھی بیان کرتا تھا بستی کے عداب مسجد کے عداب سارے عمال ہوتے اچھا کوئی نمازیوں کی تعداد بڑی آپ حضرات دو دن تین دن مسجد میں رہے کوئی نمازیوں کی تعداد بڑی پہلے سے یا اتنی رہی تھی جی الحمدللہ نمازیوں کا تو الحمدللہ یہ کہ تعداد پہلے سے زیادہ تھی نمازی آتے تھے تمام مہباب نماز پڑھتے تھے مگر میں نے بھی اگرشتے ملاقاتے کی ان سے فردن فردہ ملاقات کی نماز کی اہمیت تو نماز کے فضائل کی بارے میں ان سے بات ہوئی تو الحمدللہ نماز پڑھاتے تھے تقریبا سارے لوگ سب ساتھیوں کی تسویہات تلاوت انفرادی عمال سب کے پورے ہو جاتے تھے مجھو جی اس حوالے سے بھی مشوری میں یہ بات بھی ساتھیوں سے پوچھتے تھے کہ بھئی ساتھیوں کی اپنے انفرادی عمال کے حوالے سے کہ بھی آپ کی تسویہ تلاوت اور کوئی نہیں دعا آپ نے سیکھی ہے کوئی آپ نے کوئی صورت سیکھی ہے اس حوالے سے ان بات ہوتی تھی ہمیں ساتھی تو کچھ کمی کوتائی ہوتی تھی کمی بیشی ہوتی تھی تو اس میں مزید ان کو ترغیب دیتے تھی کہ اپنے عمال اور اوقات احتمام کیا جائیں جو ہمارے انفرادی عمال احتمام کیا جائیں ان کو پورا بسم اللہ رحمان رحیم ہماری پارک جماعت چلی چھے دن کی تشکیل پتوکی میں جی ہوئی تھی چک نمبر سات تو جس طرح ہم پہنچ گئے ہم پہ اثر کا نماز ہوتا تو ہم نے اپنے جماعت کر دیا اور نماز پڑھنے کے بعد گشتیں نکل گئیں گشت کیا جی لیکن وہاں ماحول جو پان مساجد سب میں داخلہ بنتا جماعتوں کا اور ایک جس مجھد میں ہم آئے تھی چھوڑتے تھی لیکن کوئی ساتھی نہیں تھا دو تین تھی لیکن وہ بات میں پتہ چل گیا کہ اس میں ساتھی ہے پہلے وہ سامنے نہیں آ رہے تھے تو جب مغرب کو بہن ہوا تو کبھی ادھر کرو ادھر کرو پھر بارہ ہم نے بہن بھی کر دیا اور اس کے بعد پھر گشتیں نکال دی پھر عشاء کا تعلیم کی ہو گیا پھر ہم نے گشتیں نکال دی تو صبح کو پھر نماز پڑا مشورہ کیا پھر گشتیں نکال کرتے کرتے الحمدل یہاں تا کہ ساتھی نکال آئے پھر پتہ چلا کہ اس مسجد کے بعد کوئی مسجد میں آپ کوئی جماعت نہیں چھوڑے گا تو ہم نے پوچھا وجہ کیا ہے کیا بات پہلے جماعت آتی تھی یہاں پہ کام کرتے تھی آپ داخلہ بند کوئی بھی نہیں چھوڑتے تو بتایا کہ جماعت آیا ہوا تھا وہ بیان کر رہا تھا ساتھ والے ترس کر رہے تھے بس وہ چھوڑو آپ نے کیا کیا بس وہ سو ہم نے پھر یہ کیا کہ ادھر پی جی چھ ساتھی مل گئے چھ اور ہم نے ان سے کہا ساتھ مسجد غم چلے گئے پہلے مولی صاحب کے ساتھ مل گئے ان سے بات کرتے کرتے پھر جس نے مسجد بنائے اس کے ساتھ مل گئے اس نے اجازت دی دیا کہ آج ہو تو یہ تقریبا پہلی جماعت ہمارے کہ وہاں اپنی تروادت کھول گیا پھر یہاں سے آٹھ ساتھی اتہار ہوگئے چلے کے لئے دو اور کچھ آفتی کیلئے ان کا آفتہ تھا وہاں اتہار ہوگئے جس مسجد میں آگئے تو اس مسجد مل محنت کیا اس مسجد کے ذریعے سے تین مسجد میں ہم نے اور بھی کام کیا ہمارے ساتھی جاتے تھے وہاں بیان بھی کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے تو بات سب سن دیتے بس یہ وہاں سے پابندی لگی تک جو بات چھوڑے گی نہ تانے سے تو الخام ساتھی چلے گئے امکان گئے انشاءاللہ ایک دو جماعت اور چلے جہاں تو کئی سخت نہیں تھی اور سب بات بھی سو پورے علاقے میں سب سے آفتہ ایک آفتہ کدھر گئے وہ مرکز پورانی ساتھ کیا گئے کہ ہمارا آفتہ ہے ہمارے ساتھ مرکز میں جائے کون سے مرکز پتو کی خدمت کے بارے خدمت کا آفتہ ہوگا نا خدمت کا آفتہ ہے تو وہ تو ایک مقامی تقاضی ہے جماعت نے میند کی ہو اور میند کر کے کچھ پرانے آگے کہ ہم اپنے ساتھ دیں کوئی نوازیوں کی تعداد بڑی کوئی آپ ازرافت کی جس مجد میں آگے جس مجد میں آگے تو وہاں پہل جم بنی تھے کوئی تو الحمد اللہ ہمارے جانے سے وہاں پہ تعداد پڑھ کی حمد اللہ حمد اللہ اللہ حسی مجد طالیب کسی رو تانی دائی گھنٹ پورا کسی دائی گھنٹ کوئی سیکھ نا سکھانا الحمد جور یا بنائی ویدی اور سیکھ سیکھ سکھانا بی توس کپو پوش کتے تین دعوت کا مذاکر بی حپس مکتے اور باز بی کتے حپس مذاکر بی کتے نماز سب کچھ خمد اکرام بھی کیا ہم بھی کیا ہر وقت اکرام ہو تست خمد آره ماشا ماشا مولی صاحب نے اراد بھی کیا ماشا تو اس علاقے جو اہم لوگ تھے سب سے ملاقات تھی ریون آنے کا بات دی ہم آئے انگی ریون مجود وہ دی تش و پٹواری تپڑا تو آپ کے ساتھ آیا کوئی نہیں وہاں ہمارے کام بہت زیادے آئیں گے ضرور س س س س س پورے ہو جاتے تھے کیا فائدہ ہوا آپ کو کیا فائدہ ہوا اس تشکیل پر کوئی فائدہ ہوا ہوا فائدہ یہ ہے کہ ہم بہت گشتی ملاقات ہوا یہ فائدہ ہوگی کہ اگر نہیں اس کل تو نمو مکنی جمعات میں داخل و طل خنییت ہوگی نا اردا پاک کر بندو بس کر کھر ہاں جی ہاں جی ناشت چی بان جزاکم مجھے 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 ہماری تشکیل ہوئی تھی پشاور سے ملتان راستے میں واکرنٹ شاور سے ملتانی تھی جی جی بھی شاور سے تشکل ہوئی نا ریمنٹ بیش میں آئیتے ہیں نہیں ریمنٹ نہیں آئیتے ہم سوڑی ریمنٹ آئیتے ہیں ریمنٹ آئیتے ہیں بھائی ایک اس نمبر کا لگ سکتے ہیں لیکن تشکیل ڈائرک ہوئی تھی نا ملتان کو یہاں سے ایک چھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کتے دن کی تشکیل تھی چھبیس دن کی چھبیس دن کی تشکیل کتنی مسجدوں کے کام ہوا آٹھ مساجد میں جی کام ہوا ایک مسجد میں مسلط اور دو مرکز سے بن جائے انہوں نے کہا کہ یہاں پھر کام نہ کریں کتنی نقل جماعتیں نکلی وہاں سے وہاں سے چھ سی روزے کی نقل جماعتیں گیا دس گیارہ بندوں کی اور ایک چلے کی جماعت نکلی ماشاءاللہ اور پانچ عمال کسی مسجد میں زندہ ہوئی آپ کا زرات پانچ عمال تین مساجد میں تھے لیکن پورے نہیں تھے اور بقایا کوشش کی جو وہاں جن لوگ کا ٹائم لگا تو ان کو بٹھا کے ان سے مشورہ کروایا اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور تعلیم کے لیے بھی ان کو کہتے تھے کہ آپ تعلیم تو تعلیم بھی شروع کروایا ان سے جماعت کا آپس میں بھی سیکھنا سیکھانا کوئی دعا یاد کرنا جی بلکل جماعت کا آپس میں بھی اس کا موقع ملتا تھا جماعت کوئی نہیں جی بلکل موقع ملا یہ آخر میں تو نصرد کے لیے ایک مخصیص آبائت ہے اس تشکیر میں آپ نے کیا یاد کر دعائیں یاد کی کوئی فضیلت فضائلی یاد کی ہے دعائیں بھی یاد کی اور شبہ سام کے عذکار اور جو تین تذبیحات ہیں وہ ساتھ جو ہے نماز میں جو غلطی آتی وہ نہیں کری اور اس کے علاوہ جو میت کے متعلق کے کس طرح اس کو نہانا ہے یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بتائی فائدہ ہوا تشکیر میں جی جی بڑا فائدہ ہوا ہے چلو بہت اچھا ہے جو زبانہ ہے ہونسی جماعتی ہے ایمان ساتھ میں تشکیلوٹی ہونسی جماعتی ہے دو بیوان کائم ایمان کا ہے وہی در نیے ساتھ پرستانی ہے کٹی دو کٹی شکیتے پڑا دیو زگردار کونتا زگردار تمات کر کونتا جی بڑا دیو چلو سمید بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد غوانا صلی اللہ رسول کریم وسلم اللہ ہماری جماعت بارہ ساتھ پر مشتمل تھا ایک قطر کا میں مانتا ہوں اور دو دو بھئی کی وہ مانتا ہمارے ساتھ دیراسپین خان سے ہماری جماعت بندی ممانوں کے تقاضے پر تو پندرہ دن کے ہماری ٹوٹل تشکیل تھی چار مساجد میں ہمارا پانی مساجد میں کام ہوا کان تشکیل تھی؟ یہ ملسی 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 کے ساتھ رحیم کلیے اچھا ہرتا شہر تو اس میں سے دو جماعتیں ہم گریہ نگت نکلی دو اور باقی چلے کی ایک جماعت بنی لیکن وہ ابھی نگت نہیں نکلی اور جوڑ سے انشاء راؤں نکلے تو جن مساجد سے لیکن جماعت یہ دو جماعتیں سروزے کی نکلی؟ دو جماعتیں سروزے کی نکلی جا چلے تھی انجلے کی کوئی نہیں دکھلی؟ چلے تھی انجلے کی کوئی نہیں دکھلی؟ چلے تھی انجلے کی ایک جماعت بنی پھر مکامی صاحبوں کے حوالے اس کو گریہ نشاء راؤں جوڑ سے نکلی چلے پر پوشتر بہت تھی کہ نگت نکل رہی تھی وہ نگت نہیں نکل سکھی جب جماعت نہیں بن رہی تھی تو کوئی جماعت بیٹھی کوئی سوچ و بچار کوئی غور و فکر کوئی دوسرے سے پوچھنا کیا ہماری کمی ہے وہ کیسے دور ہو یہ ہوا کے لئے ہوئے جی الحمدللہ جب جماعت نہیں نکلتی تھی ساتھی ان کو اکٹا کر کے ساتھی مشوہ کر لیتے اس کے لئے سوچ بچارج کر لیتے مختلف ساتھی ان کے رائے آتے تھے کوئی گوتا تھا کہ اس کے لئے عمالہ دیا کیا جائے کوئی کہتا تھا کہ سورتی حسین پڑھا جائے لیکن پھر وہ ساتھی نے کہا نہیں ہے تو بھائی ہمارے اپنے کے لئے ہم تو اپنی کمی سوچیں گے ان کی کمی تو نہیں سوچیں گے بہرحال ہم گرشت میں زور کریں گے اور ساتھی ان کے لئے دعائیں کریں گے تو پھر ان کے لئے جو نہ گرشت ملاقات زیادہ کر لیتے وہ آپ کو وجود آتا فرمایلتا وہ جماعت بن جاتا کوئی پانچ عمال مسجد ہوگا سوائے تعلیم کے کوئی عمال نہیں تھا تو ساتھی ان کو الحمدللہ جوڑا اس کے ساتھ باقی بات کیا اور ان کے ساتھ مذاکرہ ہوا تو ایک مسجد کے اندر جنہیں ایک گرشت کامل اور مشروع کامل الحمدللہ چالو ہو گیا اور دوسری ایک مسجد تھا اس کے ساتھی بار رہتے تھے اس کے پاس جانا دو تین بار گرشت ملاقاتے کیا لیکن وہ ساتھ نہیں ملا اور ایک اور مسجد تھا اس کا ایک ہی کاری صاحب تھا جس کا تین چلے لگا ہوا تھا وہ کئی باہر رہتا تھا کوشش بہت کیا باقی ساتھیوں سے کہ یہ عمال اپنا چالو ہو جائے لیکن موقع پر چالو نہیں ہوا صبح فجر کے بعد بیان ہوتا تھا پھر اس کے بعد جی صبح فجر کے بعد بیان ہوتا تھا پھر بعض مسجد میں تو مقامی ساتھی کو ملا کر ان کے ساتھ مشروع کرتے پھر مشروع کے بعد جو اینا ساتھیوں کو گشتوں پر بیجتے مقامی ساتھی ریبر بنا کر اور بار مسجد جس کے اندر عشاء کو مشروع ہوتا تھا پھر ہم بھی صبح کو اپنا مشروع مخر کر کے ان کو صبح صبح گشتوں پر روانہ کر لیتے گشتوں پر بیجتے اور پھر ہم جو اینا گشتوں جو ساتھی واپس آ جاتے پھر اپنا مشروع کر لیتے تعلیم کسی دیر ہوتی دیر ہو جانا تعلیم دو گھنٹے ہوئی تھی تھی دو گھنٹے تعلیم ہوتی تھی ساری جماعت ہو دیتی تعلیم جا ساری جماعت ہم ملے ہوتی تھی ایک دو تین دن تو جماعت پر کے خوش ساتھی ادھر جو سروزی کی جو جماعت پر حصول کیا تھا وہ سارا نیے ساتھی تھی پھر دو دن جو انا تین چار ساتھی کو اس کے پاس بیجتا پھر ان کو اس کے ساتھ مذاکرہ کر لیتا اور تعلیم بھی اس کے ساتھ ادھر ہی کر لیتا پھر وہ واپس آ جاتے تھے وہاں یہ واپس آ جاتے تھے زور کو واپس آ جاتے تھے بزماللہ رحمن الرحیم بصاً که امن کی جو جمعید تیمشتی گیرہ ساتھی پہ چیز دنکی تشکیل تی اپر دیر کے طرف تو یہاں ساتھی الهامدلله لساتھ قام بھی ساتھی امن کام کیم ایک جماعت الحمدللہ اللہ کی فضل سے چلے کیلئے تیار ہو گئی اور ایک جماعت سیروزے کیلئے اور باقی کچھ وسیلیاں ہو گئی وہ لوگ تیار تھے اٹھائیس انتیس تاریخ سے چلے کیلئے ساتھ ایک چلے کی ایک سیروزے کی دیر میں تو اتنا تبلیغ کا کام ہے اللہ کے واضح بھی جماعت نہیں کیلئے چھوٹیوں کے کہہ رہے تھے کہ چھوٹیوں کے بعد انشاءاللہ جائیں گے سب کی چھوٹیوں تھے جی چھوٹیاں سکول والے سب کیرام جتنے تھے چھوٹیوں میں انشاءاللہ بھئی اتنا ماللہ اتنے لوگوں وہاں پر وہ تو دس بارہ کا مسئلہ ہوگا تو باقیوں کو حسن کرتے اور محنت کرتے ایک سر گھروں میں مرد بھی کم تھے ایک سر پنجاب کے طرف جائیتے اسی وجہ سے مرد کم تھے کر بڑا ہے کتنی کمی آرہی ہے دیکھو نقض جماعتوں کے بارے میں نقض جماعتوں کی وصولی کے بارے میں کتنی کمی سامنے آرہی ہے کئی پوری جسی کارگزاریاں آئی ہیں نقض جماعت کہیں سے بھی نہیں نکل رہی چلے کی چار ماں کی چیز بہت بڑی یعنی فکر کی بات ہے اتنا وقت اتنی جماعتیں ہیں اور اتنی اجتماعات اور اتنے محلوں میں تبلیغ سے تعریف والے یہ تھوڑا کہ بالکل کوئی نیا محول ہے نیا کام ہے اور چلے تین چلے کی وصولی ہے ہی نہیں کہیں گے پھر اتنا جماعت بھی کلتی اتنا قربانی ہو رہی ہے نکو زولی نہیں ہو رہی ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہماری جماعت پانچ ساکے اوپر مشترل ہے یہاں سے ہمیں تشکیل مل گیا ہماری جماعت جو ہے نیجیریا جا رہی ہے اور ابھی پندرہ دن کی تشکیل میں گئی تو پرنڈی ہم چلے گئے وہاں سے مرکز سے الحمدللہ بحریہ ٹاؤن میں نیاز علی مسجد گئے تو وہاں آخوال پہلے آئے ساتھ ان کے وہاں پر یہ تھا کہ اجتماعی عامال میں یہ دی کہ اجتماعی عامال محراب میں نہیں ہوتے تھے اور ساتھی جو ہے کتنی مسجدوں میں کام ہوا الحمدللہ تین مساجد میں کام کیا تین مساجد چار میں اور کتنی لقا جماعتیں نکلی گئی الحمدللہ اسی مسجد سے بارہ ساتھیوں پر مشتمل ایک جماعت چلے اور تین چلے کے نقد اپنے ساتھ وصول کر کے شبی جمع میں لائیں اور دوسری اور اس میں پانچ عامال کی بھی ترغیب دی دی کچھ کمی تھی وقت کی مسجد تھی وقت میں تو اس کی ترغیب دی گئی الحمدللہ ساتھیوں نے وقت بھی شروع کیا اور دوسری مسجد میں الحمدللہ ایک ساتھی وصول ہوا جو ہمارے ساتھ جوتے ہیں وہ تین دن تک وہ ہمارے ساتھ رہیں بازاری ماحول تھا محلہ اس کے ساتھ تانی ٹاؤن وغیرہ تھا مارکیٹ وغیرہ تھی تو دن کو وہ ملتے تھے وہ اس سے بات کرتے تھے اور پھر تیسری مسجد میں الحمدللہ وہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ مارکیٹ کا ماحول تھا اور مارکیٹ کے ماحول میں الحمدللہ کام ہو گیا تو تقریباً تیرہ ساتھیوں سے وصولی بھی کی گئی اور انہوں نے یہ یکم مقرر کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے اور الحمدللہ وہاں پر جو ہے تو عمال میں کچھ کمی تھی وہ بھی دور کی گئی الحمدللہ ساتھیوں میں آپس میں جوڑ بھی تھا محبت بھی تھا اور گشتے بھی کر دیتے انفرادی اور استماعی عمال میں بھی اور اس طرح جو ہے الحمدللہ پھر جو ہے ہم شبی جمعہ میں آگئے شبی جمعہ سے ایک مسجد میں ملا جو شبی جمعہ میں الحمدللہ ایک مسجد ملا اسی مسجد میں کام کیا الحمدللہ وہاں سے بھی جماعت تیار ہو گیا اور نقد تو تشکیل تو نہیں ہوا الحمدللہ لیکن ساتھی سامنے نام ان کے آگئے سیروزی کی جماعت الحمدللہ وہاں سے نقد نکل گئی اور باقی چلے اور تین چلے کی جماعت ان کے نام بھی سامنے آگئے کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اس مہینے ہی میں نکلیں گے تو تقریباً تیرہ ساتھی نکل گئے وہاں پر بھی مقامی پانچ عمال کی محنت کی گئی جو کچھ نہیں اس محلے میں تشکیل تھی اس محلے کے جتنے بالے مرد ان سب سے ملاقات کی کوشش ہوئی سب سے ملاقات ہو جاتی تھی سب سے بات ہوئی تقریباً الحمدللہ ساتھی تو گشتے کر رہے تھے دو دائی گھنٹے تک تقریباً گشتے کر رہے تھے اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہی تقریباً مساجد میں جتنے لوگ آتے تھے بلکہ جو نہیں آتے تھے اس کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو گئی اور یہ اس بارے میں بات کی گئی کہ بھئی پانچ وقت نماز جو ہے ہر مومن مسلمان عرد و عمرد پر فرض ہے یہ پڑھنا چاہیے ہم مسجد سے ہمارے کام ہی بنیں گے تو سارے میں الحمدللہ خوب انشاءاللہ وادی بھی کی انشاءاللہ پڑھیں گے بھی اور انشاءاللہ مرکز میں جائیں گے انشاءاللہ چار مہینی لگائیں گے ہمیں پورے دین کی دعوت دینی ہے صرف نماز کی دعوت نہیں دینی ہے نماز بھی ہے لیکن پورے دین کی دعوت دینی ہے کہ کامیابی پورے دین میں ہے اور پھر پورا دین آئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے اور اس محنت کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ہے ہمیں جہد کے لیے تیار کرنا ہے ہر مسلمان کو اس میں دماز بھی آگئی اس میں تلاوت بھی آگئی اس میں اخلاف سارا چیز سارا آگیا ہے ہزار میں پانچ ہزار نہیں ہے پانچ ہزار میں ہزار ہیں جب دین کی محنت ہے اس میں ساری چیزیں ہمیں جو تشکیلوں میں کشتوں میں جانا ہے ہمیں صرف ایک چیز کی دعوت نہیں دینی ہو صرف نماز کی دعوت یا صرف کسی ایک عمل کی دعوت نہیں ہمیں دعوت دینی پورے دین کی کہ کامیابی کس میں ہے پورے دین میں ہے اور پورے دین کسی آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے اور اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے ہر مسلمان ہماری ذمہ دین کی محنت ہے اور بھی دیکھو جتنی جماعتیں جا رہی ہیں نا زور لگے جماعت کا کہ ہر مسجد سے نقد جماعت نکالنا ہے عظم ہو پوری جماعت کا عظم ہو چذبہ شوق نیا فکر یہ نہیں کہ نکلتی تو نکل جانے آنے کے دنہ نگرے بچی اللہ نے انسان کے عظم میں بڑی طاقت رکھی ہے مشکل کام کا عظم کر لیا تو وہ کام کرنا وہ کام کرنا اور آسان کام کا عظم نہیں تو وہ کرنا پاڑوں کو ہٹا دینا پاڑوں میں راستے بنا لینا کہ چاہاں موشکل کام ہے بھئی حظم ہے تو کدھر راستے تن کا ہٹا نہ تن کا نکالنا آسان کام ہے اب نیت نہیں ہے اور جس کی باری آتی ہے پیالے میں تن کا تیار رہا ہے پھوک مار کے تن کا بیچے کر دیتا ہے پالے پی لیتا ہے اور بھئی نکال دو نیت ہی نہیں ہے نیت کو ہر جماعت کی کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت نکال دی اور کیسے نکلے گی محنت گشتیں ملاقاتیں پھرنا تھکنا کھپنا منت پشامت ترغیب دعائیں مانگنا گھر بیروم جانے والی جماعتیں دی بیروم جانے والی ابتتہ ہی چل لے لوں تشکیلوں سے واپس آئیں کار گزاری ہوئی تو پتہ لگا کہ اکثر جماعتوں نے نقد جماعت نہیں نکالی اکثر جماعتوں نے نقد جماعت نہیں اب سارے پرانے اور بیروم جانے والے اور بلک میں کام ہو رہا ہے اور نقد جماعت لیکنی نہیں اب مشرع ہوا کہ بھی جہاں جہاں سے کام کر کے آئیں وہاں دوبارہ بیجا جائے اور پھر محنت کریں اور نقد جماعت نکالیں پھر چھوٹ جماعت نقد جماعت نہ نکال پائے اس کے بارے میں سوچیں مجھنا کریں بھی بھیجنے نہیں بھیجنے کہہ کر رہے ہیں اب جماعتوں پر ایک بوجھ آگئے ہیں اب دوبارہ تشکیل ہوگی اب جا کر محنت کر رہی ہیں اب جناب خوب گشتیں ملاقاتیں اور خوب دعائیں مانگ رہے ہیں آپس پر بڑا جوڑ ہے اور بڑی فکر مند ہوئی بھی ہے جماعت کوئی ناشتے کی فکر نہیں چائے کی کھانے کی آرام کی کوئی لائیانی نہیں ہو رہی ہے ایک فکر لگی بھی ہے چیز سوار ہوئی بھی ہے کہ نقد جماعت نکال نہیں ہے اب جب واپس آئے تو اکثر جماعتوں نے نقد جماعت نکال نہیں کارگزاری میں یہ بات سمجھے یہی تو محلہ تھا اور یہی جماعت تھی ایک ہفتہ پہلے بھی یہاں کام ہوا تھا نقد جماعت نہیں نکلی اب کیسے نکل گئی کیا لے کر گئے عظم جذبہ نیت فکر اور جا کر محنت کو بڑھایا کیا بڑھایا گشتوں کو دعاوں کو خجمان نہیں کری گئے تو بھئی جیتری جماعتیں جا رہی ہیں یہ نیت کریں جہاں جہاں تشکیلوں میں جا رہے ہیں وہاں سے نقد جماعت نکالیں گے انشاءاللہ آمون اور لکھا جماعت نہیں نکلی تو ساری جماعت بیٹھ کر آپس میں کیا کریں مشورہ کریں سوچو اور اپنی کمی تلاش کریں ہماری گشتوں میں کمی ہیں دعاوں میں کمی ہیں کوئی لائیانی ہو رہی ہے کوئی آنکھ کیا غلط استعمال ہو گیا کوئی دو کوئی ہمارے سے غلط یہ لکھا جماعت نہیں نکلی اپنی اپنا قصور نکالنا ہے ہمارے والوں کا نہیں اور دوسری بات ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانا ہر مسجد میں مقامی کام شروع ہو جائے پانچ آمال ہر مسجد میں زندہ ہو جائے اس کی فکر کریں پھر پانچ آمال کی وضاحت کریں پانچ آمال کی وضاحت پانچ آمال کیا ہے تیم روزانہ کے ہیں ایک ہفتے کا ہے اور ایک بہینے کا ہے یہ پانچ آمال ہیں مقامی کام کے یہ پانچ آمال ہر مسجد میں زندہ ہو تیم روزانہ کے ہیں وہ کیا پہلی چیز ہے مشورہ ہر مسجد میں مشورہ ہو ہر مسجد میں اور مشورہ صرف جماعت تبلیغ والوں کا نہیں ہے ہر مسلمان کو ہر نمازی کو اپنے مشورے میں شریک کریں ہر مسلمان ہاں سوچ جائے فکر کی جائے ہر کام کے لئے سوچا جاتا ہے فکر کی جاتی ہے اس بات کو سوچنا کہ مسجد آباد ہو عمال زندہ ہو سب سے لوگ نمازی بنے گھروں میں عمال زندہ ہو ہر مسجد سے نقل جماعتیں نکل رہی ہو جماعتیں آ رہی ہو کچھ لوگ سوچیں تجھے نہیں اس بات کو اس بات کو سوچیں فکر کریں اس کا مشورہ کریں پھر دوسری بات دوسرا عمل ہر روزانہ کا روزانہ کی ملاقاتیں گشتیں دعوت دینا گرگر جانا اور گشتوں میں جا کر سہن سازی ہے صرف اطلاع نہیں ہے مسجد میں آئیں نماز پڑھیں جماعت میں جائیں شروضہ لگائیں اب مسجد میں نہیں آتے اب نماز بھی کو نظر نہیں آتے اب کا شروضہ نہیں یہ بھی تک لگا یہ خوشک باتیں نہیں کرنی گا خوشک باتیں تشکیلی باتیں نہیں گشتوں میں جا کر دعوت دینا ہے پیار محبت سے کیا سب کا روخ اللہ کی طرف پھر جائے یہ بات سمجھ میں آجائے کہ کامیابی کس کے ہاتھ میں اللہ کیا ہے عزت دینے والا کون ہے اللہ ہے حفاظت کرنے والا رزق دینے والا ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے یہ بات سمجھ سب کا روخ اللہ کی طرف آخرت کی طرف پھر جائے کہ زندگی حصل تو آخرت کی ہے عمال کی طرف پھر جائے کہ دنیا اور آخرت جو بنے گی عمال سے بنے گی آئے لوگ مسلوں کا حل مال میں تلاش کر رہے ہیں نہیں بھائی مسلوں کا حل عمال میں ہیں دین میں ساری دنیا آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے دین میں سارے مسلوں کا حل چھپا گئے ہیں اور پھر دین آئے گا محنت سے محنت کے بغیر نہیں آئے گا جیسے محنت کے بغیر دکان نہیں چلتی ہر آدمی کہتا ہے محنت کے بغیر دفتر نہیں چلتا کاروبار محنت کے بغیر دین نہیں آتا زندگی ہیں اور پھر اس محنت کی ذمہ داری کس پر ہے ہر مسلمان پر ہے یہ سمجھنا ہے یہ سب کو سمجھانا ہے بہت سے لوگ اس بات کو تو مانتے ہیں کہ دین میں کامیابی ہے دین محنت سے آئے گا لیکن اس بات کو نہیں مان رہے کہ اس محنت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے کہتا ہاں دین محنت سے تو آئے گا لیکن میں تو غریب آدمی ہوں اس نے کس کے ذمہ لگا دیا چھو بھائی سن رہے کے سو رہے ہے اس نے کس کے ذمہ لگا دیا بھائی مالداروں کے اپنی آپ کو نکال لیا دوسرا کہتا ہے ہاں ہاں دین محنت سے تو آئے گا لیکن میں تو ان پڑ آدمی ہوں اس نے کس کے ذمہ لگا دیا تیسرا کہتا ہے ہاں دین محنت سے تو آئے گا لیکن میں تو نیا ہوں اس نے کس کے ذمہ لگا دیا چھوٹا کہتا ہے دین محنت سے تو آئے گا لیکن میرے پاس تو کوئی اہدہ نہیں حکومت نہیں اس نے کس کے ذمہ لگا دی آگرہ کہتا ہے ہاں دین مینے سے تو آئے گا لیکن میں تو مشروب آت بھی ہوں میں کون ہوں اس نے کس کے ذمہ لگا دی کون بچا کون بچا دیکھو اپنا بیٹا گھر آئے نا اپنا بیٹا تو باپ کہتا ہے وہاں آو گی آو گی مرحبا خوش شام دے خوش ہو گیا اور کوئی یتیم دروازے پر آئے چلو 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 دوسرے دروازے پر آئے گیا چلو آگیا اپنا بیٹا ہے دکان کے لیے تیاروں دفتر کے لیے تیاروں کربار کے لیے تیاروں مزدوری کے لیے تیاروں ملازمت کے لیے اور دین کی میند کے لیے دین کی میند کیا ہوگی یتیم کی طرح یہ سمجھنا گشتوں میں دعوت میں کہ بھائی دین کے بغیر کوئی کامیابی نہیں پکی بات اور دین محنت کے بغیر کبھی نہیں آئے گا پکی بات اور اس محنت کی ذمہ داری کس بر ہے ہر مسلمان جتنا بھی شرح ہے فساد ہے فتن ہے مسائب ہیں مسائب ہیں بگاڑ ہے پریشانیاں ہیں اس کی وجہ مال کی کمی نہیں چیزوں کی کمی نہیں دین میں کمی ہے دین کی عامال میں کمی ہے اور دین میں کمی کیوں آئی عامال میں کمی کیوں آئی کہ دین کی میند چھوڑ دی مسلمان نے صبح صبح آپ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ سات بجے آٹ بجے نو بجے لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں سائیکل پہ موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ پیدل ایک ایک سے پوچھو کہاں جا رہے ہو کہ دکان کہاں جا رہے ہیں کہ دفتر کہاں جا رہے ہیں کہ کارخانہ کہاں جا رہے ہیں کہ مزدوری کوئی نہیں کہتا کہ مسجی جا رہا ہوں آٹ بجے کوئی کہتے ہیں مسجی جا رہا ہوں اور اگر کوئی کہے نا دکان تو پوچھو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے کام پہ جا رہے ہیں دفتر کے ہاں کام پہ جا رہے ہیں کارخانہ ٹھیک ہے کام پہ جا رہے ہیں اگر کوئی کہہ دے میں مسجی جا رہا ہوں کیوں کیوں یہ تو نماز کا وقتی نہیں ہے آج مسجدوں کا تصور کیا ہے کس کے لئے رہ گئے نماز نماز سے پہلے تعلیٰ اور نماز کے بعد نماز کے بعد تعلیٰ نہیں مسجدیں اللہ کا گھر مسجدیں آباد ہوں گی تو ہمارے گھر بھی اگر مسجدیں آباد نہیں ہمارے گھر بھی آباد مسجدوں کی آبادی عامال سے ہے صحابہ کے زمانے میں مسجدیں عامال سے کیا تھی آباد چیزوں سے کیا تھی خالی ہاں چیزیں آگئیں عامال نہیں رہے تعلیٰ کی ضرورت کیوں پڑی مسجد میں تعلیٰ کیوں لگانا پڑتا یہ عامال چورا کے لئے جائے گا عامال ہو رہے ہیں نہیں عامال تو ہے نہیں چیزیں ہیں کالیر بھی چھوہ ہے فانوس ہے اور گھنڈیاں لگی بھی ہیں ٹوٹیاں لگی ہم یہ کچھ چھوڑی نہ کر لیا صحابہ کے زمانے میں مسجدیں کچھی تھی اور عامال پکے تھے آج مسجدیں ہو گئیں پکی عامال ہو گئے کچھے حضورت حضرت ابو حریرہ رضیانو بازار میں گئے مدینہ منورہ اور فرمانے لگے تم لوگوں کو کس چیزیں عاجز بنا رکھتا ہے بھئی کیا ہوا کہ تم حضورت السلام کی مراث میں سے حصہ لینا نہیں چاہتے کہ حضورت کی مراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم یا بیٹے ہو سب بھاگے سب بھاگے اور وہاں پیز آ کر کہیں لے کہ وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا اچھا تو کیا ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ نماز بڑھ رہے تھے کچھ لوگ ذکر تلاوت عبادت میں اور کچھ لوگ سیکھنے سکھانے میں ایسے حلال حرام کا کوئی مذاکرہ ہو رہا تھا باقی تقسیم کچھ نہیں ہو رہا تھا فرمائے افسوس ہے تم لوگوں پر یہی تو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے یہی تو میراس ہے انبیاء کی میراس تراہیم اور دنانیر نہیں ہوتے انبیاء کی میراس کیا ہے عمال ہے دیکھو سب سے پہلے مسجد والا دین زندہ ہوگا مسجد والے عمال مسجد میں زندہ ہوں گے پھر گھر والے عمال دکان والے کاروبار والے سارے عمال زندہ ہوں گے پہلے مسجد والے عمال زندہ ہوں گے ٹینکی میں پانی ہوگا تو ٹوپیوں میں بھی ٹینکی خالی ہے تو مسجدی عمال سے خالی ہے تو گھروں کے عمال کیسے زندہ ہوں گے تبریخ میں ل Streکت ہے مسجد کو آباد کرنا ہے ایسا فرماتے تھے کسی مسلمان کو مسجد کے باہر مت چھوڑو کسی مسلمان کو مسجد کے باہر ہاں محنت کرو پھرو سب کو مسجدوں میں لاؤ اور دوسری پر پہتے تھے کسی کو مسجد میں بھی مت چھوڑو مسجد کے باہر بھی مت چھوڑو مسجد میں بھی یہ کیسے بھائی ہاں جو مسجد ہیں آگئے اب بات سمجھاؤ کام سمجھاؤ دور سے دور اللہ کے راستے میں ان کو کیا کر دو نکال دو نکلو نکالو پھرو پھراؤ جماعتیں آ رہی ہوں جا رہی ہوں آ رہی ہوں جا رہی ہوں مسجدوں میں دعوت کی فضاء ہو سیکھنے سکھانے کی فضاء ہو ذکر تلاوت کی فضاء ہو جماعتیں آ رہی ہوں آنے والوں کے اللہ سورے جا رہے ہوں اور جماعتیں جا رہی ہوں ان کو ہدایت دی جا رہی ہوں آنے والوں کی خدمت ہو رہی ہوں استقبال ہو رہا ہو مسجد میں مشورے ہو رہے ہوں کیسے نقد جماعتیں نکلیں کیسے عمال زندہ ہوں یہ مسجد کی زندہ ہے تو روزانہ کی گشتیں ہیں روزانہ کا مشرع ہے روزانہ کی گشتیں ہیں پھر روزانہ کی تعلیم ہے مسجد میں اور گھر میں عمال کے فضائل کو سنا جائے بار 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 تاکہ شوق پیدا ہو جائے گناہ کے نقصان کو بار بار سنیں نفرت پیدا ہو جائے پھر ہفتے کا ہے گشت عمومی محلے میں بیرونی دوسرے محلوں میں عمومی گشت کے ذریعے اپنے محلے سے نقض مانے گا لی جائے اور بیرونی گشت کے ذریعے دوسرے محلے میں جماعت بنائی جائے وہاں ایک گشت کریں دو کریں تین کریں وہاں مقامی جماعت بن جائے نقص جماعت نکل جائے کام شروع ہو جائے پھر دوسرے محلے میں بیرونی گشت پھر دوسرے محلے میں بیرونی گشت اور مہینے کا ہے سیروزہ ستائیس دن محنت کر کے اپنے ساتھ جماعت نکالی جائے سیروزہ لگانا نہیں ہے سیروزہ کی جماعت تیار کرنی ہے دس بارہ ساتھی ہیں چلے تین چلے والے بس چلے اب اپنے ہفتے تقسیم کر لیں پہلے ہفتے دو تین پسی ہفتے یہ دو تین تیسے اب یہ پورے مہینے مہینے ستائیس دن محنت ہو رہی مشرہ ہو رہی گشتیں ہو رہی ملقاتیں ہو رہی دعوت دے رہے ترغیب دے رہے ذر بنا رہے تھک رہے کپ رہے گوہ مانگ رہے اب جناب پیس پچیز نام آگے چلے دس بارہ تو غصول ہو جائیں گے وہ تو دس بارہ غصول لے ہوئے چلے وہ اگلے مہینے ہو جائیں گے وہ اگلے مہینے ہو جائیں گے پھر سروزے کے ذریعے دیکھو کام ہے بڑا زبردست اب سروزے کی جماعت گئی ہے اب جس گاؤں میں گئی وہاں محنت کریں بہتر گھنٹے ہیں وہاں محنت کریں مشرہ کریں گشتیں کریں دعوت دیں ترغیب دیں لوگ پیچھے پھریں ان کو جوڑیں منائیں وہاں سے جماعت لکلیں تبلیغ مدی کیا ہے چراغ سے چراغ چراغ سے چراغ ایک چراغ سے سو چراغ ایک چراغ سے دس ہزار چراغ جو نہیں جو تعدی ہے ہاں تبلیغ تو جتنی یہ جماعتیں جا رہی ہیں سب نیت کریں کہ ہر مسجد میں مقامی جماعت بنانے کی پوشش کریں گے انشاءاللہ ہر مسجد میں پانچ آمال زندہ ہو جائیں اس کی ہر ساتھی کو فکر ہو اور پانچ آمال کی وضاحت ہو پانچ آمال ہیں کیا اس کی وضاحت ہونی چاہیے ہاں بہت سارے ساتھی پانچ آمال کی وضاحت نہیں ہے بلکہ پانچ آمال کی سارے ساتھ ساتھ پانچ آمال کی موسیقی